لیتے دنوں پتنی کہاں گئی اس کے پتی کو کوئی جانکاری نہیں تھی اسی لیے اس نے پولیس سانے میں پتنی کے لاپتہ ہونے کی ریپورٹ ترز کرائے ساتھ ہی آشنکات ظاہر کی کہ ہو نہ ہو اس گمشودی کے پیچھے اس کے اپنوں کا ہی ہاتھ ہو پولیس نے جان شروع کی اور معاملہ مردر کا نکلا آخر کیا ہے واردات کے پیچھے کی پوری داستان دیکھئے اس ریپورٹ موسیقی آری دربندر ایک کٹنگ چائے بھیجیو موسیقی 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 اور اس کے بعد جو ہی ہوگا آپ کو بتاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوگا ساری جانکاری اس میں لکھے گا ٹھیک ہے سب ساری جانکاری چلیے جانکاری تو آپ نے لکھ دیا ہے تو ایسا ہے کہ ایک فوٹو میں میڈم کا پاہر جمع کر دیجئے اور اگر فوٹو نہ ہو تو بنوا کے جمع کیجئے ٹھیک ہے نمبر امبر تو ہوں آپ نے لکھے دیا ہے جانس کے لیمے دیستا ہوں یہاں اور جو بھی اس میں کعوائی ہوگی دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ٹھیک ہے جائیے موسیقی 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 آئیے بھئیہ موسیقی 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 بیوی کی تلاش کے لیے ریپورٹ درج کر آئے پولیس اس بات کو لے کر پریشان تھی کہ آخر اس کی بیوی کسی سے کچھ بتائے بغیر کہاں چلی گئے پولیس بھی گڑڈو کے ریپورٹ درج کرنے کے بعد تورن حرکت میں آ چکی تھی ماملے کی چھانبین شروع ہو گئی آس پڑوس کے لوگوں سے پوچھتا جاری تھی لیکن پولیس کے ہاتھ کھا لی تھی کیونکہ گڑڈو کی پتنی کو گھر سے کہیں جاتے وقت کسی نے نہیں دیکھا تھا تانب پولٹ میں سولہ تاریخ کو گڑڈو نامک کی وقت نے ایک مقتمہ درج کروایا تھا جس میں ان کا کہنا تھا ان کی پتنی کو ان کے بڑے بھائی نے اور کچھ انے لوگوں نے اگوا کر لیا ہے اسی پر کاریوائی کرتے ہوئے تانب پولٹ کی پولیس نے اس کے بڑے بھائی کو گرفتار کیا اور گرفتار کے بعد پوچھتاش میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اسی اوتیک کی ہتیا کر وہیں گھر کے باہر ایک گھر میں اس کو اس کی باڈی چھپا دی تھی سولہ ستمبر کو لکھوائے گئے کیس کے بار اب پولیس کی کوشش یہی تھی کہ گڑڈو کی پتنی کا سراغ مل سکے پر ہاتھ کچھ نہیں لگا لیکن جانچ میں یہ بات ضرور سامنے آ چکی تھی کہ گڑڈو کے بڑے بھائی امیر احمد اس کی بیوی کو پسند نہیں کرتا تھا اس سلسلے میں ایک بار پھر گڑڈو سے پوچھتا چکی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا ایلہ ایلہ اللہ اشہد ان لا ایلہ ایلہ اللہ موسیقی 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 جس کے بعد گڑڈو نے بھی اندیشہ ظاہر کیا گمشدہ بیوی کے پیچھے اس کے بڑے بھائی کا ہاتھ ہو سکتا ہے شک ظاہر کر دیا گڑڈو نے اپنے تحریر میں اپنے بھائی کے ساتھ انہے لوگوں کا نام جوڑا تھا گڑڈو نے پولس کو بتایا کہ اس کے بڑے بھائی اکثر اس کی بیوی کے چرتر پراشنگ کا ظاہر کرتے تھے اس کی بیوی کسی سے بات کرتی تو سوال کھڑے کیے جاتے یہاں تک کہ امیر احمد نے اس کی بیوی کو انجام بھوبتنی کی دھمکی دی تھی شک ظاہر کرتے ہیں اب تو مجھے شک ہونے لگا کہ بڑے بھائی کا بچ میں ہاتھ ہو سکتا ہے آپ اپنی طرف سے جات کیجئے بھائی کو پوچھتاج کے لئے بلائیے آپ ہی کچھ کیجئے تو بشواس رکھو ٹھیک ہے پولیس اپنا کام میں رہی ہے اور جلد جلد ہم دھونے بوڈی برامت کر لی ہے آلہ قتل بھی برامت ہوا ہے مقدمہ ترمیم کر آگے بھی ویچنا کی جا رہی ہے گمشدہ محلہ کی تلاش میں جھوٹے پولیس کے لئے گڑڈو کا یہ بیان اہم ثابت ہونے والا تھا پولیس کے ہاتھ ایسے کلو لگے تھے جہاں امیر اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی پر ہی شک کرتا تھا اسے افسر ایسا لگتا تھا کہ گڑڈو کی بیوی کا غیر مردوں سے ناجائز تعلقات میں پولیس اسی کلو کے آدھار پر کام کرنے لگی امیر احمد کی تلاش تیج ہوئی پولیس بھی یہ مان چکی تھی کہ گڑڈو کی بیوی کی گمشودی کے پیچھے بڑے بھائی امیر احمد کا ہی ہاتھ ہے اور امیر نے ہی محلہ کو آگوا کیا ہوگا ماملے کی تہ تک جانے کے لیے امیر کا پکڑا جانا بہت ضروری تھا اس لیے پولیس کی دبیش بڑھ چکی تھی تو امیر رامپر پولیس کے ہاتھے چاہا وہ اپنے بھائی کی بیوی پر شک کرتا تھا اس کے چرت پر سوال اٹھاتا تھا اسے بدچلن ثابت کرنا چاہتا تھا لیکن چھوٹے بھائی نے اس اور کبھی دھیان ہی نہیں دیا جہاں اپنی ہی بیوی پر وہ شک کرے بڑے بھائی کی یہی بات دیسل اسے پوری رکھتی تھی کیونکہ چھوٹے بھائی کی نظر میں وہ جھوٹا ثابت ہو رہا تھا اسی لیے اس نے بھائی کی بیوی کو راستے سے ہٹانے کا روڈ ماب تیار کر لیا پہلے اس کے ہتیاں کی شب کو گھر میں چھپایا موقع ملا تو مہیلہ کی لاش کو گٹر میں ٹھکانے لگا دیا لیکن اپنے گناہوں کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو پایا موسیقی 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 مجھے مجھے موسیقی موسیقی آنے دارے باتی کو پھر بات کرتا ہوں سے میں موسیقا 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 لیکن تو نے کھوٹ لیا کسی کھائی مارک کر دو ساں ساں مارک کر دو شروع میں تو امیر نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے سارے ہرکنڈے آزمائے لیکن پولیس کی سکتی بڑھیں تو وہ ٹوٹ کر رہ گیا اور ساری سچائی بیان کر دی امیر کی زبان کھلنے کے ساتھ سب ہی اس وقت حیران ہو گئے جب اس نے یہ بتایا کہ گڑڈو کی بیوی گمشدہ نہیں ہے بلکہ اس کا قتل ہو چکا ہے اس کی سانسیں تھم چکی ہیں پولیس کے مطابق باردات والے دن ہی امیر نے گڑڈو کی بیوی کو گھر میں اکیلا پاہتا اس کی نرشن سہتیا کر دی اور اس کے شوک کو گھر میں ہی چھپا دیا اور موقع ملتے ہی مہلا کی لاش کو پاس کے ہی گٹر میں فیک آیا اس میں ان کا پتایا جا رہا ہے کہ یوٹی جو مرتک یوٹی تھی اس کی کہیں کسی اور سے سمبند ہو گئے تھے اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک ادم اٹھایا آروپی گرفتار ہاں جی آروپی گرفتار کر لیا گیا امیر کی نشان دے ہی پر گمشدہ مہلا کے شو کو گھٹر سے برامت کر لیا گیا اور قاتل اس وقت پولیس کی گرفت میں بڑے بھائی آج اپنے چھوٹے بھائی کی نظروں میں گر چکا ہے اور اس کی بیوی کا ہتھیارہ بن چکا ہے صرف ایک شک نے ہستے کھیلتے پریبار کو تباہ کر دیا تمکین فیاج رامپور سمچار پلس